نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میکیئر لائف ایزی ٹیکنیکلی میں جیسے کہ ہم نے آپ کو پرومیس کیا تھا روز کے روز آپ کو ایک نئی اپلیکیشن گیا اور ہم بتاتے رہیں گے جان کے دیتے رہیں گے تو آج ہم آپ کے لیے ہی ایک ایسی ایمپورٹن انفرمیشن لے کے ہیں جو ہم لاسو بھی ایک اپلیکیشن کی ویڈیو پلوڈ کر رہے تھی اپ سٹوک کی اسی کے ریلیٹیڈ ہے اس میں اس کے فیچرز بتایا تھے اب ہم آپ کو بتائیں گے کیس میں جو انسٹانڈ ویڈرول کیسے کرنا ہے آپ نے جو آپ کے فنڈس ہیں اگر آپ نے اس میں سے اپنا پیس سامنہی نکال لیا ہے تو کیسے آپ اسی سامنہی نکال سکتے ہیں یا کیا کیا اس کے پسیجور ہوتا ہے بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ اپنے ہم آپ کو بتائیں گے یا آپ کو انسٹانڈ ویڈیو پلوڈ کرانے کے دو طریقے ہوتا ہے ایک ہے انسٹانڈ ویڈرول اور سیکنڈ ویڈرول اور یہ دو طریقے ہیں جسے ہم ویڈرول کرا سکتے ہیں انسٹانڈ ویڈرول وہ ویڈرول ہے جو آپ نے ابھی ریکویسٹ کیا ہے ویڈیو میں 15 او 10 مینٹس میں آپ کے جو بیلنس ہے ملی ہے آپ کے اکاونٹ میں ٹرانسر ہو جاتی ہے اور سٹینڈ ویڈرول ہے جو اس میں کچھ ٹائمنگ ہے جس کے اوڈنگ آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کی کون سی اوپشن میں آپ کو کیا کرنا اور کیسے کیسے کرنا ہے ابھی آپ کو یہاں پہ جو دکھ رہا ہے انسٹانڈ ویڈرول کی جو ٹائمنگ ہے وہ 11 to 4 ہے ابھی یہ آپ کے سامنے جو سکرین دکھری ہے یہ سٹینڈ ویڈرول پرسوسنگ ٹائم ہے اس میں ٹریڈنگ ڈے ویڈرول ریکویسٹ ٹائم اور ٹائم فریم کے بارے ہم بتائے گیا ہم آمدے ٹائم دے اگر آٹھ بزے کے بعد کریں گے تو آمدے ٹائم کریں گے تو ایک بجی تک سیکھڑے گے مانش رہا ہوا پے سیکھڑے گے تو ٹی آٹھ بجے کے بعد کریں گے تو ٹک ایک بجے تک ملے گے ستیڈے کی جو سہٹڈے کی سیکھڑے ہے جو آب دکھا ہوا ٹرہلی سیکھڑے کی تو آپ کو سیکھڑے میں ایک بجے تک جو آمانٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے اپنی جو پیسہ ہے اسی سمیں آپ کو اگر چاہتے ہوگی مل جائے تو آپ کو منڈی ٹو فرائٹی کو دیکھتے ہیں کرنا ہے کیسے آپ کو دیکھتے ہیں کرنا ہے کیسے آپ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جیسے آپ اوپن کریں گے تو آپ کو یہ ہمارا watchlist والا مالا یہ یا یا اپسٹوک کا ابھی ہم watchlist میں ہے وہ جس میں آپ کو جیسے last time بتایا تھا تو فنڈس میں جانا ہے فنڈس کے اندر آپ دیکھو کہ available to trade آرہا ہے available trade میں آپ کو balance دیکھ رہا ہے جو آپ اس balance کو trade کے لئے use کر سکتے ہیں use margin margin میں دیکھ رہا ہے اگر آپ نے کوئی بھی buy کیا ہوگا تو یہاں بھی دیکھے گا کسی طرح آپ use کر چکے ہیں total margin total margin میں total amount ڈکھ رہا ہوگا total amount کتنا آپ کے پاس ہے کتنا trade کی لئے بچے ہوئے اور کتنا آپ نے margin میں use کر دیا تو یہ total recipe plus available to trade اور use margin تو ہم آپ کو بتا رہے تک کہ ہم نے withdraw کرانا کیسے تو سب سے پہلے آپ کو withdraw میں ہی click کرنا ہے withdraw کی جو آپ کو میں نے condition بتائی تھی دو طرح کی withdrawl کی option ہے instant withdraw and standard withdraw instant جسی سامنے آپ کو مل جائے گا within 15 min ڈیارہ سے 4 بجے کے پیچ میں monday to friday تو standard ki goods instruction دو میں نے آپ کو بتائی تھی اسے follow کرنا اس کے اوڑنے کی آپ کو ملے گا اس کے لئے دوستو آپ کو simple withdraw پہ کھیک کرنا ہے withdraw پہ کھیک کریں گے جو آپ نے یہاں پہ دکھ رہا ہے اس میں میں آپ کو یہ مہین باتیں کچھ بتانا چاہتا ہوں جیسے آپ نے کوئی بھی اپنا جو ہے stock کو sell کر دیا sell کیا تو یہ میں سوچی گا کہ اسی دن آپ سے withdraw کرا سکتی ہو آپ sell کرتے ہو تو 80% amount اسی سامنے available to trade کیلئے دکھ جائے گا جیسے آپ ٹریڈنگ کے لئے فرمیلیوز کر سکتے ہو اس میں 20% بالنس آپ کو نیکسٹ آپ کے اکاونٹ میں دیکھتا ہے لیکن withdraw کرانے کے لئے withdraw کرانے کے لئے جو آپ کو ہے وہ اس میں unsettled میں دیکھے گا تو یہ کم سے کم دو دن لگ جاتا ہے 20% amount بھی آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کے available to withdraw میں جاتا ہے تو جیسے وہ پورا کا پورا amount ہو گیا تب جا کے آپ اسے کرا سکتے ہو کم سے کم دو دن کا ٹائم لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی جنبے اسے withdraw کر سکتے ہو دو دن کا ٹائم لگتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ unsalted amount total amount balance ٹکھ رہا ہے total amount یہاں پہ نیچے ہی دیکھے گا unsettle میں وہ دیکھے گا جو آپ کو کبھی withdraw کرانا ہے دو دن کے بعد جیسے دو دن ہوں گے وہ آپ کو available to withdraw میں دیکھنا شروع ہو جائے گا تو یہ main باتیں تھیں یہ آپ کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے کی جب withdraw کرانا ہے تو اس لئے کیا کیا چیزے دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے جیسے withdraw کرانا ابھی available to withdraw میں اتنا دیکھ رہا ہے تو میں نے let's go 29 کرا withdraw fund کروں گا تو وہ مجھے withdraw ہو جائے یہ payment history ہے withdraw کی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کب کب یہاں پہ میں نے کب کب کتنا کتنا withdraw کر رہا ہوا تو ایسے بلکل simple process ہے لیکن withdraw کرتے سمیں آپ کو main main چیزے ویڈیو کرانا ہے تو آپ کو instruction دیکھنے پڑے گی تب ہی آپ اسے کرا سکتے ہیں وگا اس لئے تھا پورا process جو میں نے آپ کو بلکل ہی اچھی طریقے سے سمجھایا ہے تو آپ اسے دھیان میں رکھیں گے اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئے تو اس چینل سبسکرائب کر دینا اور شیئر کرنا مت بھولنا notification bell icon press موسیقی